موسیقی 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 جہاں امپورٹنڈم تو آہے نہ صرف امداد لینڈ جگالتیا پر افغانستان جنڈر جہاں کرپشن آہے یا جہاں بیا معاملہ آہن ان حوالے ساں بھی گفتگو کئی وئی آہے تبہی انتے کنٹرول کے اندو رحمہ اللہ علیہ السلام صاحب 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 بھی حرابت ہوتے ہیں رحمہ اللہ علیہ السلام صاحب آپ بات کر رہے تھے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے یہ بلکہ یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے جو امداد مل رہی ہے اس کے بارے میں یہ تحق کرنا ہے کہ یہ امداد سے صحیح استعمال ہو اور پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوا کرپشن میں بے سہاشا اضافہ ہوا افغانستان اس وقت ٹرانسپریسی انٹرنیشنل نامی ادارے کے مطابق جنہ کا تیسرا سب سے زیادہ کرپپ ملک ہے نورکوریا اور سومالیا اس سے آگے ہیں پھر افغانستان کا حبر ہے اور یہاں پہ جو ایک ادارہ قائم ہوا تھا کرپشن کے خلاف دو ہزار آٹھ میں اس نے کوئی کام نہیں کیا یہ بھی ایک بڑی تشریح ہے امداد دینے والوں کے لئے پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے بھی اپنی امداد میں اضافہ کر دیا ہے پہلے پانچ سو ملین ڈالرز یہ دے اس میں کافی کام ہو رہے تعلیمی شعبے میں اور صحت کے شعبے میں اور کمیلیکیشن کے شعبے میں اپنے دیر پاکستان نے سو ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک پاکستان کی بڑی قربانی ہے پاکستان کے خود بڑے مشمار مسائل ہیں پاکستان نے بھی افغانستان کو مستحق کرنے کے لئے اور حکومت کی کارکندگی بہتر بنانے کے لئے یہ بڑی اضاف کا اعلان کیا ہے اچھا رحم اللہ علیہ وسلم صاحب یہ جو کانفرنس کا کمینیکے میں پڑھ رہا تھا اس میں جو ٹوئنٹی فائیو اور ٹوئنٹی سکس جو نقات ہیں پچیس اور چھبیس نقات اس میں یہ کہا جا گیا ہے کہ یہ جو اپنا پیس ٹاکس ہیں وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ پیس ٹاکس اب جو ہیں وہ کنسٹیٹوشن کے اندر رہتے ہوئے کرنے پڑیں گے اور اس میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق اور بچوں کے حقوق چلڈرین رائٹس اور وومن رائٹس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا یہ جو شک ہے آپ کے خیال میں وہ جو طالبان سے یا ریلیجس ملیٹنس کے ساتھ بات چیت ہوگی تو پھر افغان حکومت کس طرح ان نقات کو اپنا کر سکے گی لیکن اگر یہ نقات کہنے نہیں تھے لیکن یہ باتیں تھیں یہ اس طرح کی پہلے بھی کافی دباؤ تھا افغان حکومت کے اوپر یہ جو خواتیو کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں جمہوریت جو وہاں سے آئی ہیں اس کو بھی بچانا ہے ترنا ہو کہ امن بائدیں ہو اور اس نے یہ چیزیں جو ہیں تو یہ سرنا ہو یہ ضروری ہیں یہ لیکن یورپین نینے خاص طور پر یہ بتاعتاست کرتا ہے کہ یہ حقوق ان کا تحفظ ہونا چاہیے جو کامیات ہیں حاصل کی افغانستان میں اس سے پہنیرا سورت سال میں ان کا تحفظ ہونا چاہیے لیکن دیکھیں یہ نئے خواب میں کاغذی کاروائی ہوتی ہے یہ بکیا کیا ہے لیکن اس پہ کہاں تک امن ضرامت ہوگا یہ مجیدہ افغان حکومت ہے اس کے دور میں حوالسین کی حقوق اتنے تعمال ہوئے ہیں کہ سالگان کی یاد آتی ہیں کیونکہ اس قرآن بھی ایسا ہی ہوا تھا ایسا ہے نہیں یہ بچوں کی حقوق بچے جنگلے بھی شامل ہیں بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے بشمال بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں اور بسیں آئیے دنیا میں جو مجھے ہوا ہے برگوزی نکمتیار کہ حلد اسلامی اور افغان حکومت تو یہ جو نکات ہے اس کا کچھ خاص طور پر ذکر نہیں ہوا اور ٹھیک ہے حسنا پیار نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے امین کو بانی میں لیکن حسنا پیار کے خلاف ازامات پہ کہ اس نے وہاں پہ انسانی حقوق کی پاہمانی کی یا اس نے اپنی مخالقین کو قتل کروایا اور یا کہ یہ کس نے قابل شہر کی پر زمباری کی یہ ساری باتیں پھر امریکا نے اعلان کیا تھا کہ یہ عالمی دہشت کرد ہے امریکا نے اس کی تنظیم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بھی ایک عالمی دہشت کرد تنظیم ہے اس کی سر کی قیمت کا احلان کیا تھا امریکا نے تو ساری باتیں جو ہے اس کو بلا دیا گیا ہے پاہمان حکمتیار کو شامل کرنے کے لیے اس نظام میں اس کے حقیاء ڈلوانے کے لیے اس کی ہر بات مان لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اس میں آگیا ہے ڈاکومنٹ ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کی اپنی عمل دیا مان لیتے ہوگا اچھا جس طرح آپ نے کرپشن کا ذکر کیا اسی طرح نارکوٹکس کا ذکر بھی ہر آہ کانفرنس کے اندر ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو معاملہ ہے وہ آہ نہ صرف افغانستان کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس اس کاروبار سے آہ ایک تو دنیا کے اندر ڈرگ ڈرگ ٹریفیکنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دہشتگردی کو فنانس ہو رہا ہے تو وہ اس کا بڑا ذریعہ ہے آپ بلکہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کا ذکر اس لیے کم ہوتا ہے یہ سب کچھ ازدوران ہوا جب وہاں پہ غیر ملک کی فوج موجود تھی پوری دنیا کی سالس ملکوں کی فوجیں موجود تھی ان کے ہوتے ہوئے جیسا ہاشا اضافہ ہوا وہاں پہ اقیم کی کاش میں اور پیداوار میں اور پھر سیلنگ دلانے کی کچیوں میں یہ اس کو یہ غیر ملک کی فوجیں امریکہ بڑتانیہ نے یہ روپ سکے یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے اس کی لے کاسی رکم رکھی گئی تھی لیکن وہ رکم بھی ضائع ہو گئی یہ سارا کام بڑتانیہ کے حوالے کیا گیا تھا بڑتانیہ کو بڑی سارا ناکامی ہوئی لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کے اتحادی ہیں اور اس کی بڑتانی ہوگی افران حکومت بھی زمیدار ہے وہ بھی کوئی کاروائی نہیں کرتے اس لیے کہ اس کے اپنے لوگ ہیں وہ اس میں ملووش ہیں اور امریکہ کی حکومت اور ان کے میڈیا نے کہا تھا کہ آمد کبزئی کا بھائی جو ہے احمد علی سطور وہ دو منشوات سے دعالباد میں ملووش تھا بعد میں وہ واقعے میں قتل ہو گیا تھا لیکن اس میں سارے لوگ ملوش ہیں اور جس کے بس ختیار ہے جس کے بس میں ہے جو راستوں کو کنٹرول کرتا ہے بارڈر کو کنٹرول کرتا ہے ہوائیٹوں کو کنٹرول کرتا ہے تو ان کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کاروباد میں ملووش ہیں بہت بھلا پیسہ ہے اس میں افران حکومت کے لوگ بھی ہیں اس میں تعلیبان بھی ہیں اس میں باکی دی مصنع گروہ ہیں اور اس میں میرے شہر میں غیر ملوشی بھی ملووش ہیں کیونکہ جو پیسہ یہاں سے آپ کما سکتے ہیں اس کاروگار میں وہ کہیں اور نہیں بنتا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ملوشیات کی جمان مغربی ملکوں میں نہیں ہوگی تو پھر یہ ملوشیات وہاں نہیں جائیں گی وہاں کے لوگ بھی اس میں ملوش ہیں اور وہاں کے جمان ہے یہاں پر تجاوار ہے تو ارغانستان کی جو اقین ہے یا حیون ہے وہ پھر پوچھتی ہے سنسل ایشیا کے راستے سے رشیا اور پھر یورپ یا پھر ایران اور ترکی کے راستے پاکستان کے راستے وہ پھنٹی ہے تو آگے ترکی اور پھر یہ یورپ کے ممالک میں امریکہ میں اس کا یہ کافی دور ہے تو وہاں تو یہ نہیں پھنٹی تو یہ یورپ کے ممالک جو ہے ان کا بھی یہ سن بنتا ہے تو وہاں پہ جو یہ انشاءت آ رہی ہیں اس کو رکیں وہاں پہ جو دیمان ہے اس کو کم کریں تو پھر یہاں پہ پیداوار نہیں ہوگی اور یہ چیزیں وہاں نہیں جائیں گے اچھا جو افغانستان کی اس وقت صورتحال ہے افغان نیشنل اپنا جو آرمی ہے ابھی کندوز پہ ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا ہے اور کہتے ہیں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کل افغانستان کی صورتحال کیا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کافی علاقے جو ہیں وہ حکومت کے اثر سے نکل چکے ہیں دیکھیں پچھلے چند مہینے میں ایک امریکی وزارے کے مطابق اس کو سگار بولتے ہیں اور وہ جو امریکی دیسہ خطور ہے افغانستان میں تو وہ اس کی نشان دی کرتے ہیں اس کی مولدی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینے میں پانچ سی سجی مزید علاقہ افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا اور طالبان کے ہاتھوں میں آ گیا ابھی ان کے جو ریپورٹر اس کے مطابق ایک تہائی جو علاقہ ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے اور باقی کے لئے جنگ ہو رہی ہے تو بلا شہر طالبان کے قبضے میں نہیں ہے اس وقت کندوز کے اوپر طالبی پچھلے سال بھی انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر قبضہ کیا پھر ان کی پسپائی ہوئی ہے بلکان سے قبضہ نہیں آئے لیکن میرے خلق میں یہ پسپا ہو جائیں گے لیکن اب یہ ہے کہ یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے کہ طالبان بہت کم تعداد میں اپنے فائٹرز کے ذریعے ایک بڑے شہر کی پر قبضہ کر لکھتے ہیں وہ چھتا بڑا شہر ہے افغانستان اور پچھلے بار یہ ہوا پچھلے سال اسی مہینے میں انہیں دنوں میں پانچ سو طالبان میں یہ حملہ کیا قبضہ کیا اور پانچ ہزار سے زیادہ جو وہاں پہ افغان پوجی تھے پولیس پہ وہ اس کو نہیں روپ سکے یہ ایک دیکھیں اس میں جو ہے کمیٹمنٹ کیلئی بات ہے اور قربانی دینے والی بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کون لڑنا چاہتا ہے اور کون لڑنا نہیں چاہتا تو ایک کیلئے بات یہ ہے کہ آج کل کامی اداکوں میں طالبان کے عملے جاری ہیں میرے خیال میں وہ چاہیں گے سردیوں سے پہلے پہلے کچھ مزید علاقوں کے اوپر قبضہ کر لے کیونکہ سردیوں میں سرد جنگ میں کمی آتی ہے اور اب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو اس وقت سبائن داروں حکومت اور ہیں جس کے اوپر طالبان کا دباؤ ہے ایک فرا کا سبا ہے اور جو شہر ہے اس کو بھی فرا کہتے ہیں ایک ہلمان کا سبا ہے اس کا جو مکدی شہر ہے لشکرگاہ ہلمان اور ہلمان کا لشکرگاہ لشکرگاہ بالکل اس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں کمدہار میں ایک دلی اٹھ کوارٹر ہے شاہ والی کوٹ اس کے اوپر بھی تقریباً طالبان نے قبضہ کر لیے تو ساتھ بھی طالبان سے اچھا رحمد علاقہ صاحب آخری سوال آپ سے ہمیں توڑا اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ یہ جو افغان نیشنل آرمی کے اندر جو وہ ایک اپنا ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ وہ اپنا افغان نیشنل آرمی سے لوگ بھاگ رہے تھے پھر وہ جو لشکر نیسرے سے منظم ہو رہے تھے اس کی کیا صورت آل ہے ابھی افغان نیشنل آرمی وہ کوئی ایک ادارے کی شیپ میں زیادہ طاقتور ہو رہی ہے یا ابھی تک اس کے اندر یہ قبائلیت اور اس طرح کے ٹرینڈس ابھی تک آپ ہیں تین لاکھ بائیس نیزار افغان نیشنل آرمی افغان نیشنل آرمی اور پولیس ہیں اور پولیس افغان نیشنل آرمی تو ان کی تعداد تو کافی ہے لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس میں تیس خصص یا اس سے اوپر لوگ جو ہیں وہ باگ جاتے ہیں وہ بگوڑے ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارے آئے پھر یہ لوگ جو ہیں مختلف بجیوات کے ویجے سے یا تو بچاتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی جان دیں جنگڑیں یا سے تنخواہ کامیں یا اس میں کوئی افضیت کا مسئلہ ہے قومیت کا مسئلہ بھی ہے اکثر جو ان کے آفیس میں ہوں ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تاجک ہیں اور یہ شکایت ہے عزبکوں کو جو پشتون ہیں یہ اکثر جو ان کے افضیت ہیں وہ تاجک ہیں اور جب ان کے وزیر تھے مرشل پہیم اور پاسی لوگ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو برٹی کر لیا تھا یہ مسئلے وہاں پر ہیں پھر یہ ہے کہ پچھلے سال تک پانچ ازار فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کی جو کیجولٹی کی فگر ہے وہ بہت زیادہ ہے امریکی فوجی کمانٹر کہتے ہیں اس تعداد میں اگر لوگ مریں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے یعنی یہ کب تک برداشت کریں گے یہ موقع نہیں ہے یہ فوج جو ہے یہ دکھر جائے گی تو یہ اپنے کو بھی تشویش ہے حالانکہ انہوں نے پہنسٹ عرب ڈالر افقش کر دیا ہے اس فوج کو بنانے میں اور اس کی تذبیت میں اس کو اسلحہ دینے میں تو وہ بھی کفی پریشان ہے ماملے میں لیکن وہ کلعہ اس کا اظہار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے پہلے کے مطابعے میں دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فوج جتنی بہتر ہوگی اچھی کان کرنے کے دکھائے گی شہروں کا اور بڑی سرکوں کا دفاع کرے گی تو کلیرے طالبان وہ سوچیں گے کہ وہ آخر کب تک لڑیں گے پہلے اس میں سیاسی مسائل بھی ہیں سیاسی خلافات سے صلی اللہ شروع ویلی کے اکریف انڈیٹری افصر ربطر عبداللہ کے ان کا اظہار کبھی قوار ہوتا ہے ملی مشکل سے اتفاع کے راہ پیدا ہوا دفاع بنایا گیا دیت سال کے بعد اور ان کا خوکیہ زارہ ہے انڈیت اس کا فرغیرات کی مہنے کے بعد اس کا تقرر ہوا باقی بھی جو بنرا تھے ڈیفنس مینیسٹر انہیں کافی اختلافات تھے تو یہ بھی مسئلہ ان کا کہ تہلے ان دونوں کے اتفاع ہوتا اس کے بعد کسی کی اپورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ افغانستان میں جو کہتے ہیں کہ یہ اپور حجر گورنمنٹ ہے انہیں اف کمانڈ کا مسئلہ ہے انہا کا مسئلہ ہے قومیت کا مسئلہ ہے اپنی یہ بھی ہے اچھا آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ پچھلی انتخابات جو ہوئے تھے وہ نامکمل تھے دونوں نے دعویٰ کہا تھا کہ وہ چیئے نہیں ہے پھر امریکیوں نے ان کی سلیہ کروائی اور یہ مخلوق حکومت بنائی ہے لیکن اس میں اختلافات جتک موجود یہ حکومت پچھلی حکومت کی نسبت بہتر کارکردی دکھا رہی ہے کروائی حکومت جس میں کروائی کہتے ہیں زیادہ تھی اس کا بھائی اور نارکوٹیکس اور یہ سارا تھا اب شاید اس طرح کا ڈریکٹ اپنا عبداللہ کا بھائی یا اشرف غنی کا کوئی ریلیٹیو ان معاملات میں نہیں انمار دیکھیں وہ کافی چیزے ظاہر ہے بعد میں ظاہر ہوں گی لگتا یہ ہے بظاہر کے کرسن سالے کے مقابلے میں کام ہے لیکن ایسا نہیں اشرف غنی نے اپنے بھائی کو لگا دیا سفیر رس رس بھائی دیا ہے یا عبداللہ کے لوگ کافی عدود پر آگئے ہیں یہ ان کے مجبوری ہیں کیونکہ یہ انتخابات میں اسر لیا لوگوں کے وعدے کیے رحیم اللہ صاحب آپ نے تفصیل کے ساتھ اپڈیٹ کیا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ناظرین گفتگو تحمدی برسلز جنر جی کا کانفرنس تھی آئے افغانستان جی افغانستان یورپی یونین ملکن پوری دنیا ملکن جی آئے افغانستان جلائے پندرہ جو موضوع تھی آئے افغانستان جلائے رحیم اللہ عیسو صاحب پانک اپ ڈیٹ کے اوپے وقف اٹھو وقف اکھ اپ موٹی جی پروگرام کے اکتیو دہم تحسن کر رہے جو سلسلے گفتو کراچی جی صورت آل تے جتے کل پولیس جی پارا دعوی تے وڈے پیمانے تے حتیار حتی حتیار عزیز آباد میں نائن زیرو جو حکڑے بند پیل گھر مہ حتی کیا ویان کراچی جی آل سا کافی عرصے کھاوٹی نیٹو جی تردید کر چھلی پہ پس منظر نام تے گلہ ہوں تھا ملک سینئر صافی نام میرا تجزنگار جناب طلعت حسین صاحب طلعت حسین صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام جی طلعت حسین صاحب یہ جو کل اتنی پیشرفت ہوئی ہے حالانکہ جب یہ باتیں ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں تو اس وقت نیٹو نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی ٹینکر گم نہیں ہوا کس طرح دیکھتے ہیں کل کی جو پولیس کی کاروائی ہے اس کی جو دعویٰ ہے دیکھیں حالات ہم نے پچھلے سال سال میں ایسے دیکھے ہیں کہ روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی بعد میں پوچھنے مالا نہیں ہوتا تو ہمیں اس خبر کی اہمیت کا تذہیہ کرتے ہو تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہیں اب آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے جو سننے اور دیکھنے والے ان کو بھی یاد ہوگا کہ نائن جیرو کے اوپر ایک ریڈ ہوئی جس کی بڑی تشریر ہوئی پھر سارے کیمرہ اس کی اوپر پڑے پھر بتایا گیا وہاں سے پیتیاں نکھلیں پھر وہاں سے درجن لوگ کو گرفتار کیا گیا اور یوں لگا کہ جس پاکستان کے اندر دہشت گردی کا سب سے اڈا ہے اس تمام نظام کا نام بتایا گیا جس کے ذریعے سینکرون لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور اس میں ظاہر ہے ایمکیم کے جو ملٹنٹ گروپ سے اس کا نام آتا ہے لیکن اس خلق نہیں ہوا اب یہ نیٹوں کا اسلام سے بکھائی جانا یہ خبر بڑی بننی چاہیے لیکن اس طرح بڑی بڑی تل سینکرون تل سینکرون جو اب خبر آئی ہے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی خبریں مسلسل نہ آ رہی ہوتی تو یہ بہت بڑی خبر تھی تو آپ کے خیال میں یہ جو نیٹو نے انکار کیا تھا اور پھر کل پولیس نے کہا گیا کہا ہے کہ یہ ہتھیار خریدے گئے ہیں اور اس میں کوئی ساؤت افریقہ گروپ اور وہ فلان فلان اس طرح کے انڈیکیشنز دیے گئے ہیں تو یہ خریدے گئے ہیں نیٹو سے یہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ اب نیٹو سے وہ کیسے خریدے جا سکتے ہیں کیا نیٹو کا یہاں پر کوئی آمز بازار ہے اور اگر نیٹو سے یہ خریدے گئے ہیں پاکستان کے اندر خریدے گئے ہیں پاکستان کے باہر خریدے گئے ہیں نیٹو کے ہتھیار جو ہے اگر آپ قبر پختونخواہ کے علاقوں کے اندر گھومیں تو وہاں پر بارڈر میں آپ کو اب نہیں چند سال پہلے تک آپ کو جو ہیلیکاپٹر ہیں نیٹو کے اس کے بیچنے والے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اے پی سیز جو ہیں اس کے بیچنے والے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسلہ تو بے شبار آپ کو نظر آتا تھا تو نیٹو کے کنٹینرز جو ہیں وہ ایک تو نہیں گئے سینکڑوں تو نہیں گئے ہزاروں کی تعداد میں نیٹو نے اسلہ وہاں پر بھیجایا اور جو موجودہ تاریخ کا سب سے بڑا اسلے کا ڈیپو ہے اور نے افغانستان کو اس میں کرورٹ کیا تو اس کے اندر اگر پانچ فیصد بھی اسلہ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ تمام پاکستان کے اندر مکمل تباہی پھلانے کے لیے بہت ہے تو نیٹو سے پھر کس طریقے سے خریدا گیا ہے میں خیال میں پولیس نے اپنے لیے نیٹو کو انوالف کر کے اور اس کی خریداری کی بات کر کے کتنی بڑی تحقیقاتی مسئلہ کھڑا کر لیا ہے کہ اس کو ثابت کرنا جو ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیکسٹو ایمپوسیبل یعنی ناممکنات میں سے یہ ہو جائے گئے یہ ثابت کس طرح کریں گے نیٹو کا کوئی بیچنے والا تھا کوئی وینڈر تھا کوئی اس کی نکت پڑت ہوئی ہے ہاں سے خریدے گئے تو میرے خیال میں ہمیں تفتیش کے انداز کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر کام کیا بھی جا سکتا ہے اس کو ہم اپنے ناکست تفتیشی انداز کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے لازٹ ٹائم بھی جب میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے یہی اپنا کہا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو پاکستان کے اندر میڈیا کی زینت بنتا رہا اور کلیمز ہوتے رہے ٹاک آف دا ٹاؤن رہا لیکن اس کے لیے کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنا کہ واقعی نیٹو کا اسلحہ پاکستان کے اندر کسی کے پاس گیا ہے چوری ہوا ہے چھینہ گیا ہے خریدا گیا ہے اس کے لیے آج بھی پاکستان کی ریاست کوئی کمیشن بنانے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے معاملات تمام کے تمام اس کے اوپر رہاست کے اداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے لوہے کا پردہ ڈالا ہوا ہے صرف پردہ نہیں ڈالا ہوا لوہے کا پردہ ڈالا ہوا تو اگر تحقیقاتی کمیشن بنے گا تو وہ پھر ان معاملات میں جائے گا جن کا تعلق جنرل پرویز مشرف کے دور سے ہے اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے معاملات کی دنیا بھر کے اندر اصلے کی سمگنگ جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے اصلے کی جو خرید و فروفت ہے بہت بڑا ایشو ہے دنیا بھر کے کانفریکٹ زونز جو ہیں اس کے اندر دنیا یہ جو بڑے ممالک ہیں امریکہ اس میں سر پیرس پیجو اصلے دوشتے ہیں ان کا کاروبار اسی سے چلتا ہے اب آپ کس کا کہاں سے سرہ پکڑیں گے اور وہ دور کہاں تک جائے گی میرے خیال میں ریاست پاکستان کو یہ کرنا چاہیے یہ ثابت کرنا ہے کہ اصلہ غیر قانونی طور پر رکھا گیا اس اصلے کے اگر ذریعہ نیٹو ہے تو نیٹو سے وضاحت مانگنے کی ضرورت ہے اگر نیٹو یہ کہتا ہے کہ جی برسل سے یہ باہر آتی ہے کہ یہ چوری ہوا ہے اصلہ یا یہ ڈیورٹ کیا گیا تو پھر اجازت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ ہمیں اتنے ناظرین کو بتانا ہے کہ نیٹو کے ساتھ جو پاکستان کی انڈسٹیننگ تھی وہ باہمی نہیں تھی یعنی نیٹو اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور ایک بینل اقوامی جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن تھیں ان کے تحت بھی پاکستان نے نیٹو کی جو نکلو حرکت ہے اور جو رسل پہنچانے کا انتظام ہے اس کو اس میں سہولت کاری پیدا کرنی تھی تو پاکستان کی انٹرنیشنل ابلیگیشن تھیں اور یہ تمام کے تمام ٹرکس جو ہیں سیل ٹوٹے بغیر وہاں سے چلنے تھے اور افغانستان کے اندر داخل ہونے تھے اور اس دوران پاکستان کو ان کو سیکیورٹی مہیا کرنی تھی یہ مہدات کا حصہ ہے اب وہ سیلے ٹوٹے ہیں ان میں سے اصلا نکالا گیا ہے یا اٹرک کے ٹرک ڈائیورٹ ہوئے ہیں پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام کام اگر اس کی سرزمین پر ہو رہا تھا تو کیا رہا ہے وہ لبی تان کے سو رہی تھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا اور اب اگر آپ ایک مکان کے اندر سے ڈسکور کر لیتے ہیں پھر آپ کاروائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑا ہم نے کارنامہ کیا ہے کہ کارنامہ تو وہ ہوتا جب چوری ہو رہا تھا اب آپ اس کو پکڑ دیں اب جب اتنے عرصے کے بعد اس وقت تو کوئی ساؤت ایفریکہ گروپ کی ہم نے بات نہیں سنی تھی ہم آج سن رہے ہیں ساؤت ایفریکہ کوئی گروپ ہے ہوتا ہوگا اس وقت بھی لیکن اس وقت کوئی بات نہیں کرتا ہوتا تھا تو یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہیں تو میرے خیال میں ہم نے جو اس کو انتہائی اہمکانہ انداز سے جس کو نفتانے کی کوشش کی ہے اس سے اس کی سٹوری کی اس واقعے کی اہمیت جو ہے بدقسمتی سے کم ہو گئی اچھا ایک اور پہلو سے اس کا اگر میں چاہوں اس کو آپ تھوڑا انلائز کریں ہمارے لئے اور ہمارے ناظرین کے لئے کہ یہ جو آج کل بنا ہوا ہے تین چار پارٹیاں بن گئی ہیں حقیقی تو پہلے بن گئی تھی پھر پی ایس پی بنی پھر متعدہ قوم مومنٹ پاکستان بنی پھر وہ جو ہے وہ لندن کا وہ الہدہ سے آپریٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس اسلے کے پکڑنے کے حوالے سے کہاں سے یہ وہ کرس ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں تو پی ایس پی کے پاس بھی انفرمیشن ہوگی اور باقیوں کے پاس بھی ہوگی دیکھیں جس طریقے سے بیانیاں چل رہا ہے اس کے مطابق تو اس کا تمام کا تمام ملبع جو ہے اس معاملے کا وہ نام نہاد لندن گروپ کی اوپر ہی پڑنا ہے اور الطاف حسین اور ان کے قریب جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی گردن کا بھندہ بننا ہے وہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے اس باتے کہتا ہے نظر میں لیکن جو سرکاری بیانیاں ہیں اس کا وزن تمام الطاف حسین کی گروپ پڑے گا اب یہ سوال آپ کا بڑا جامعہ اور ہم یہ بار بار اٹھاتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک عجیب روایت ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں ایک دن آپ صبح اٹھ کے حالات کے تحت تیل کی دھار کو دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیں اور ریاست کے دھاروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ کے تمام گناہ واپس ہو جائیں گے آپ معصوم کہلائے جائیں گے آپ محب بیوطن کہلائے جائیں گے آپ کو صرف جھنڈا سامنے رکھ کے ایک پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے اور نعرہ پاکستان بلند کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد وہ کہنے کی ضرورت ہے جو ریاست کے دارے وہ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹک ٹاک کہو جائیں گے دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں محض بیان کی ضرورتی اوپر گناہوں نے جرائم کے الزمات جہاں وہ ضائل ہو جائے پاکستان میں یہ ہوتا چلا ہے تو جن گروپس کے آپ ذکر کر رہے ہیں ان سب کو وضاحت ان سے فلی نہیں چاہیے نا جی وضاحت یہ سارے کے سارے اس وقت اہم ترین لوگ تھے ہم اور آپ بات نہیں ان کے سامنے کر سکتے تھے یہ دھمکیاں دیتے ہوتے تھے یہ لوگوں کی ریٹنگز فکس کرواتے ہوتے تھے یہ چینلز کو اوپر نیچے کرتے ہوتے تھے یہ لوگوں کو پکڑتے ہوتے تھے اور یہ گالم گلوچ کرتے ہوتے تھے علتا فسان کا نام لے کے بس انہوں نے کلمے کے اندر علتا فسان کا نام نہیں ڈالا تھا ورنہ تو تمام کاملوں میں کر دیا تھا یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو آج اگر اس کی تحقیقات ہوں گی تو سب سے تحقیقات ہونی چاہیے ہمارے پر رونا ہی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں احتساب نہ صرف لنگڑا اور لولا ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مکمل طور پر بھیڑے ہیں ان میں اکل کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے کیونکہ ریاست میں آپ تین گروپ اپنی طرف کر لی ہیں ایک گروپ کی اوپر فوکس ہے اس قانونی طور پر اور تحقیقاتی طور پر اس کی تصدیش نہیں ہو پائے گی حتمی طور پر آپ اس کو کس طرح ثابت کریں گے حالانکہ اس وقت کے جو اپنا ہوم منسٹر تھے وہ تو ان گروپ میں نہیں ہیں جس پر فوکس کیا جا رہا ہے وہ اپنا میئر بنا ہوا ہے کوئی کیا بنا ہوا ہے یہ ساری چیزیں تو اس کے وہ دوسرے گروپ میں ہیں اور پھر وہ جو اس وقت تنظیمی کمیٹی کے وہ ہیڈ کرتے تھے قائم خانی صاحب وہ دوسرے گروپ میں کے اندر بنے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اور جو اس وقت کے اپنا بلو آئیڈ بوای تھے الطاف صاحب کے جو کراچی کے اپنا وہ ہوتے تھے نازم اعلیٰ وہ بھی اس گروپ میں نہیں ہیں تو یہ پھر تو لوگ تو سارے اس طرف بیٹھے ہیں جو اس وقت آپریٹ کرتے تھے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں دنیا میں جو تحقیقات ہوتی ہیں اب جو جرمنی نے جیوز کے ساتھ کیا جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے یا جو تاریخ لکھی ہمیں پڑھی ہے اس کے مطابق اب ان لوگوں کے ٹرائل بھی شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے ان جیل خانوں کی عقوبت خانوں کے جو محافظ ہوا کرتے تھے ابھی ایک ٹرائل چل رہا ہے کہ عقوبت خانے کا جو محافظ تھا اس وقت جو بیاسی سال کا ہے جو باہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اندر کے واقعات سے نواقع تھا اس کو بھی جینوسائٹ کی تحقیقات کے اندر اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے یعنی جس کی پیٹ تھی ان دیواروں کی طرف جن کے اندر مبہینہ طور پر تمام کام ہوتے رہے ہیں تو دنیا میں تو اس قسم کی تحقیقات ہوتی ہیں بیلاسویج کا جو ٹرائل تھا وہاں فہمالساروں کے سامنے ہیں اسٹیدوش کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے علم میں تھا اور آپ نے وہ ریپورٹ نہیں کیا تو پھر بھی آپ گناہنے جرم کے مرتقب پائے جائیں گے تو یہ بین الاقوامی یورسپورڈنس یا قانون کے اندر بہت ساری ایسی شہارتیں موجود ہیں لیکن اس کے اندر نیت کارامت ہوتی ہے اگر آپ کے نیت ہی نہیں ہے کہ آپ نے صفائی کرنی ہے آپ نے قیمتی جانوں کے ذیاں کا آپ نے اعتصاب کرنا ہے آپ نے لوگوں کے خاندانوں کو یہ اور کچھ نہیں تو یہ سکون فراہم کرنا ہے کہ ان کے جو بندے مارے گئے ہیں تاریخ راہوں کے اندر اور بے وجہ سے ان کو آخر کار انصاف مل رہا ہے اگر آپ نے تمام تاریخ کو ایک اجتماعی قبر کے اندر دفن کر دینا ہے اور وہ لاشیں واحد نہیں نکالنی ان کی انڈیپیننٹ تجھین نہیں کرنی تو پھر یہی ہوگا آپ میڈیا میڈیا کھیلتے رہیں گے آپ میڈیا کیوبا سٹوریاں چلاتے رہیں گے پھر آپ ٹکر چلاتے رہیں گے پھر آپ تصویریں چھپواتے رہیں گے پولیسے بیان دلواتے رہیں گے لیکن آپ بانتیجہ اس وقت فائنل ہی کس پہ آت رکھا جائے گا دیکھیں یہ اس جو نیٹو کے اصلے کا معاملہ یہ تو میں نے گزارش کر دی میرے خانم میں تو یہ سیزا لندن کی طرف یہ تیر ہے لندن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نام نیحل تاف گروپ کے ان کے درمیان جا کے تیر لگے گا اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوں گے یہ بھی این ممکن ہے کہ اس سٹوری کو اگر پھیلایا جا رہا ہے تو پھر جو ابھی لوگ تو زبزب کا شکار ہیں اور لطاف حسین کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا قبلہ بھی درست ہو جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت فاروق ستار کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جانا چاہ رہے ہوں شاید پی ایس پی کی طرف پاکستان رزمین پارٹی کی طرف اور نہ جا پا رہے ہیں تو اس سٹوری کے دھکے میں وہ ادھر چلے جائیں تو تین گروپ کے اندر کی شاہست اس سے متاثر ہو سکتی ہے اگر سٹوری کو پھیلایا گیا اور اس کو بقیادہ فالو کیا گیا لیکن جو اصلی حدف ہے وہ تو لندن ہی ہے تو آپ کے خیال میں فاروق ستار کی جگہ پہ پی ایس پی کو زیادہ امیت دی جائے گی دیکھیں الطاف الطاف حسین اس کا سب سے زیادہ متاثر ہوگا اگر اس کو صحیح طریقے سے ہنگل کیا گیا فاروق ستار کی پارٹی کے اندر سے لوگ پی ایس پی کی طرف جا سکتے ہیں سٹوری کے تناظر میں اگر ان کو یہ گارنٹی مل رہی ہو کہ جی ان سے تحقیقات نہیں ہوں گی لیکن مجھ نہیں لگتا کہ فاروق ستار اب اس طرح جو ہے وہ برا شخص سمجھا جا رہا ہے جس طرح کچھ ہفتے پہلے سمجھا جا رہا تھا لندن سے جو ان کی لڑائی چل رہی ہے اس کے پیشن اثر میرے اپنی تجزیعے میں انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی کریڈیبلیٹی ترولیسی بنائی ہے اس میں ان کو کوئی کمال نہیں ہے وہ لندن کے اپنی مسلسل بیوکوفی ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کراچی کے بیتاج بادشاہ ہیں تو وہ جتنی فائرنگ کرتے ہیں فاروق ستار کے گروپ کی اوپر فاروق ستار کے گروپ کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے بڑی مہربانی تلیت حسین صاحب آپ نے ملک جانا میرا تلیت حسین صاحب آپ نے دوہا کراچی منظرنا میں گفتگو تھی جو کل ایڈی وڈی تعداد میں ہتھیارا ہتھائی کا کیاوین ہتھ کیاوین عزیز آباد بے جو ہکڑے بند پیل گھر جی واتر ٹینک جندر انہیں ہتھیاراں کے جو بارے میں جو کائی ہو چاہونات انہیں نیٹو جو ہتھیاراں جو وڈو مقدار انہوں میں شامل آئے ہتھیاراں جو بارے میں پولیس رینجرز ڈی جی رینجرز جو اے آئی جی پولیس مشتاق مہر صاحب جو یہ چون ہو تا یہ کہیں وڈی جنگ جلائے اتے گڑ کے آئے ہویا ہیا انہیں ہتھیاراں جی نویت ہے انہوں سے گڑ جی کو امینیشن ہویا انہیں گولیوں وغیرہ وہ یہ بودھائن تھا تا کہیں وڈی جنگ جلائے اوہ کے ہوئے ہو مشتاق مہر صاحب اترے تینچے ہو جو پاکستان سیکیورٹی ادارن ساں ورہن جی تیاری کہی وئی ہوئی بارال یہ معاملوں جو تلت حسین صاحب 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 کہی تو اترے حد تیمید ہو نیٹو جو اسلے جو خبروں جو کہ اترے تین حلن دی رہے ہوں اج انہیں جے جکا ایک کا تحقیقات نہ تھی تھی سگیا تلت حسین صاحب جو بقول تو انتہیں تحقیقات تھی بھی نہ تھی سگئے چاکانا تو ان دور میں یہ سب کچھ پرویز مشرب جو دور میں تھے ہو آئیں جی تو ان پرویز مشرب جو دور پاکستان جن در ہکڑو آرمی جو دور ہو تہنجے کرے یہ کو کچھ کے اوپے بحثیت اکڑے ادارہ جسر بار جیسیت میں کے اوپے تہنجے کرے یہ سب معاملہ اگتے شاید نہ ودی سگن بہرحال تمام امپورٹنٹ ایشو آئے پاکستان جن در جو کل پولیس جو بیان ہو تو یہ اصل ہو یہ اتحار جیکن وہ خرید کیا ہوئے ہیں جیکن ان خرید کیا ہوئے ہیں تو جیئے تلات حسین صاحب ادارہ پہت کتھاں خرید کیا ہوئے ہیں نیٹو کھاں خرید کیا ہوئے ہیں یا کہیں گروپ ان کھاں چورایا ان کھا پون ان کھاں خرید کیا ہوئے ہیں یہ تمام وڑی انکوائری ہیں وڑی انویسٹیگیشن جی ریاستی ادارہ خبر نہ ہے تو انتے چھاکنہ چھاکانر تا کافی ترزینگار انخلال جائن تو ایو معاملو اترے ارسے کھاںٹی حلے پیو پر انتے انویسٹیگیشن جلائے کا سنجیدگی کہیں پاسے کھاں نظر کام تیجے پروگرام جو اکپور ہوتے تو پینے میں ازبان خیاض نیشکی اجازت صدائیں گا موسیقی